سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده آیت نمبر دوسو چار لا يحب الفساد اور لوگوں میں سے ایک شخص تو ایسا ہے کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تو تمہیں بہت بھلے معلوم ہوتی ہیں یہاں پر اگلی کچھ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر قرآن کے طالب علم کو دو قسم کی شخصیتوں کے ساتھ متعارف کروائیں گے دو قسم کی پرسنالٹیز دو کیریکٹرز دو انڈویجولز کا تذکرہ اور تعارف کروایا جائے گا ان کے کچھ صفات کا تذکرہ کرگی گویا دو تصویریں دکھائی جائیں گی دو قسم کی پرسنالٹیز کی اور پھر ساعت ہی اس تذکرے میں یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ ان دونوں میں سے اللہ کا پسندیدہ کونسا ہے اللہ کو محبوب کونسا ہے اور اللہ کو ناپسند کونسا ہے اور اللہ کو مبغوث کونسا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوگا سو دیٹ ایک قرآن کا طالب علم قرآن کا پڑھنے والا ان دونوں شخصیتوں کو ان کی صفات ان کے کریکٹرسٹکس ان کی سرگرمیوں کے حساب سے دیکھے اور اس کے حساب سے اپنا محاسبہ کر لے کہ یہ دو پرسنالٹی کی تصویریں دکھائی گئی ہیں یہ ان کے زاویے یہ ان کی کریکٹرسٹکس ہیں یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے تاکہ اپنی کچھ کریکٹرسٹکس کس کے ساتھ زیادہ میچ کرتی ہیں وہ دیکھ کر اپنی کریکشن کر کے اپنے اندر رب پسند صفات پہدا کر لے اور رب کی ناس پسندیدہ صفات کو ایرائیڈکیٹ کر کے اپنا تسکیہ کر کے اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بندوں کی صف میں وہ شامل ہو جائے تو یہ بنیادی مقصد ہے ان دونوں شخصیتوں کا تعریف کروانے پہلی شخصیت کا خاکہ دکھایا جا رہے ہیں کہ انسانوں میں سے تمہارے اردگے جو بہت سے لوگ رہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جس کی باتیں تمہیں بڑی اچھے لگتی ہو انہی باتیں کیسے کرتا ہے بڑا ہی پولائٹ ہے بڑا ہی سفٹ سپوکن ہے بڑی احرامی سے نرمی سے لوچدار گفتگو کرتے ہیں اتنی گھلی گھلی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے تو موں میں لگتا ہے اس کی باتیں اس کے جملوں کی مٹھاں سے بڑا ہی خوش کلام ہے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے ایسے لگتا ہے تمہیں باتوں سے تمہیں اپنے آئینے میں اتارنے والی باتیں کرتا ہے لیکن گویا یہ رویہ ویسے تو بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے اور میٹھی میٹھی لمبے لمبے خوبصورت خوبصورت اچھائیوں کے بھلائیوں کے خیر کے لمبے لمبے دعوے تو کرتا ہے لیکن اصل حال یہ ہے کہ اپنی ان ساری کے ساری باتوں کی سچائی کو ثابت کرنے کیلئے بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے یعنی اللہ کی قسمیں کھاتا ہے قسمیں کون شخص قسم سے کھاتا ہے جو شخص بے وقت ہوتا ہے جو بے اعتماد ہوتا ہے اور جو اپنی اردگرد اپنا اعتماد کھو چکا ہوتا ہے بے وقت بے اعتماد شخص کون سا ہوتا ہے جھوٹا شخص یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک یا دو جھوٹ بولنے کے بعد جب کسی کو کسی کے جھوٹ کا تعریف ہو جائے تو شخص کا اعتماد کھو جاتا ہے تو بے اعتماد شخص جس کا اس کے گرد و نوا میں اس کے رشداروں اس کے عزیزوں اقارب میں لوگ اس کا اعتماد نہیں کرتے اس کا اعتباد نہیں کرتے یہ بے وقت شخص ہے اس شخص کو اپنی بات کا یقین کروانے کے لیے اعتبار کروانے کے لیے اپنا اعتماد بحال کروانے کے لیے اپنی بساوقات سچی باتوں اور حقیقی باتوں پر بھی قسم کھانی پڑتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ ظاہرن تو تمہیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے بڑا چکنا چپڑا بڑا ہی خوبصورت اخلاق والا لگتا ہے لیکن یہ سب کچھ ظاہری ہے اصل میں یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے حلا فمحین برے درجے کا یہ جھوٹا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بدترین دشمن حق ہے یہ شخص کون ہے یہ گویا منافق ہے اس کے قول اور فعل میں تضاد اس کے ظاہر باطن میں تضاد اوپر سے تو یہ بہت اچھا ہے اوپر سے تو بڑی مٹھاس ہے ظاہری طور پہ تو یہ بہت ہی اچھا ہے ملاپڑا ہے لیکن اندر سے کیا کرتا ہے فتنہ کرتا ہے فساد کرتا ہے اور جھوٹا اور پرلے درجے کا بدگواہ ہے جب اسے اقتدار ملتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دوپ اس لیے ہوتی کہ فساد پھیلائے کتوں کو غارت کرے نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہے کوئی اے شخص کی ایک اگلی صفت یہ ہے کہ جب اس کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے اور اس کو اپنے آرٹیفیشل رویے کی وجہ سے اس کو قول اور فیل کی تضاد کی وجہ سے اس نے فاق کی حالت میں اس کو شاید دنیا کی ترقی ملتی ہے اس کو کچھ حکومت اہودہ اقتدار کو دنیا میں عزت کا ٹھکانہ ملتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس سارے کے سارے اپنے دنیاوی اقتدار کو اور طاقت کو وہ سرکشی اور فتنے اور فساد کے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے یاد رکھئے گا دنیا میں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے حکومت اور اہودے اور اقتدار یا پوزیشن اور سٹیٹس کا ملنا کیا ہے یہ اللہ کا انعام بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے جب ابھی اللہ سبحانہ تعالی دنیا میں کوئی اہودہ دیتے ہیں کوئی اقتدار دیتے ہیں کوئی کسی قسم کا درجہ دیتے ہیں کوئی حکومت کوئی پوزیشن کوئی ڈیزگینیشن کوئی اتھارٹی ملتی ہے تو ایک تو یہ اللہ کا انعام ہے اور دوسرا یہ اللہ کی طرف سے امانت بھی ہے یہ انعام اور یہ امانت حکومت اور اہودے کی امانت جب کسی کو اللہ سونٹا ہے تو ایک تو اس امانت اور انعام کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے دوسرے اس کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور قیود اور لیمٹس کے اندر استعمال کرنا ہے تیسرے اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے اور چوتھے اس کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے یہ چار طریقے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو حکومت یا اہودے یا اقتدار کی نعمت سے نوازے پھر دورالی جی عملی شکر کا طریقہ کیا ہے صرف زبان اور دل میں شکر نہیں ہے عملی شکر کا طریقہ حدود اللہ کے مطابق اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے لیکن یہ بدبخت جس کو حکومت اُدہ اقتدار ملتا ہے یہ تو سارے کی ساری دوردو فتن فساد کے لیے کرتا ہے وہ یا یہ کونسا ہے یہ شخص پھر مزید منافقت کی طرف اس کی نشان تکی ہو رہی کیونکہ ہم نے سورہ بکرہ کے آغاز میں بالکل شروع میں پڑھا تھا وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ قَالُوا اِنَّا مَنَا نَحْنُ مُسْتِحُون اللہ نے پھر تبصرہ فرمایا تھا خبرداز سن رکھو یہی مفسد ہیں یہی فسادی ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر واضح طور پر اس کی دوسری شخصیت کا زاویہ جو دکھا دیا کہ وہ فساد دی ہے وہ فتنہ اور فساد کرتا ہے میرے خیال ہے آپ نے آج اپنے دور میں بہت سے ایسے حکمران اور بہت سے ایسے صاحب اقتدار دیکھیں ہوں گے جو ہی حکومت او دا اقتدار ملتا ہے ساری کوشش اور ساری روئیے اور ساری کافششیں فتنے فساد کی طرف کہیں پلوٹ ایشو کروائے جا رہے ہیں کہیں رشتہ داروں کو پرمٹ دلوائے جا رہے ہیں کہیں سوز اکاؤنٹس بھرے جا رہے ہیں یہ سب کیا ہے خیانتیں ہیں بیمانیہ ہیں دھوکہ ہیں اور اللہ کی زمین کے اندر نا انصافی اور بے تدالی اور ظلمر زیادتی کو روا رکھنا ہے یہ سارے کا سارا روئیہ حکومت رودے کے ملنے پر کیا ہے یہ سارے کا سارا فساد کا روئیہ اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یحب الفساد اللہ کو فسادی پسند ہی نہیں واللہ لا یحب الفساد اللہ کو فساد کرنے والے گویا پسند ہی نہیں ایسے شخص کو جب کہا جاتے کہ اللہ کا تقویٰ کرو اور اللہ سے ڈرو تو پھر یہ عزت کا معاملہ بنا لیتا ہے یہ انا کا معاملہ بنا لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے فرمایا فَحَسْبُخُلْ جَهَنَّمِ اس کو جہنم کافی ہے وَالَا بِقْسَلْ مِحَادْ اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جس پر یہ وارد ہوگا تو گویا یہ شخص کون ہے چکنی چپڑی باتیں ظاہری طور پر کرنے والا پرلے درجے کا جھوٹا فرے بھی مکار اپنے جھوٹ کو چپانے کے لیے قسرت سے قسمیں کھانے والا اور اللہ کو گواہ بنانے والا اندر سے پرلے درجے کا جھگڑا لوں حکومت عدہ ملنے پر فتنے فساد کرنے والا اور جب اس کو ہدایت کی طرف اور اس کو اصلاح کی طرف یا استغفار کی طرف مائل کیا جائے تو وہ جھوٹی یا نہ کا معاملہ بنا کے زدی اور ڈھیٹ ہے یہ ہے ایک منافق اور اللہ کے نافرمان بندے کا طریقہ اللہ نے اس کے لیے اپنی رائے کیا دی اس پر تبصرہ کیا فرمایا وَاللہُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد گویا یہ اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہے اور اس کے لیے اللہ نے کہا ہے فحص وہ ہوئی جہنم اس کے لیے جہنم کافی ہے وَاللہُ بِعْسَلْ مِحَاد اس کے ٹھکانے کو برا کہا ہے گویا یہ سارے عمل کرنے والا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے یہ منافق ہے یہ جھوٹا ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان روئیوں کو پہچاننے اور اپنا تذکیہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ایمان اطاف فرمائے اللہ قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نفاق کے ہر رنگ کو بروقت پہچان کے اس کو تذکیہ کے ذریعے اپنے روئیوں سے نکالنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ زد سے بچا ڈھٹائی سے بچا تقبر سے بچا اور انانیت اپنی خسلتوں میں سے نکالنے والا خوش نصیب بھی بنا یہ کس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے نام تو نہیں لیا گیا نام تو کئی نہیں لیا گیا اور یہ مائنڈ جو آپ اگر یہ بات دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں اپنے ناپسندیدہ بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے لیکن نام نہیں لیا گیا پورے قرآن میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں سے اگر کسی ناپسند بندے کا نام ہے تو وہ صرف کس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام چکے وہ قرآن میں موجود ہے ابو لحب کے علاوہ اور کسی کا نام موجود اس کی بیوی تک کا نام موجود صرف ابو لحب کا تذکرہ کیا گیا ہے ابو جحل کا عطبہ کا شیبا کا عبیع بن قلب کا کتنے کتنے نافرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا صرف ابو لحب کا نام لیا گیا انشاءاللہ اس پر بھی وضاحت سے بات ہوگی لیکن یہ جو اللہ کا طریقہ کار آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ناپ پسندیدہ لوگوں کی کچھ صفات ان کے کچھ عمل ان کی کچھ سرگرمیاں ان کی ایکٹیوٹیز تو دکھائیں گے لیکن اس آئینے اس تصویر پر جو شخص فٹن کرتا ہے جس کے بارے میں پریسائزلی تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کا نام نہیں لیا جا یہ سنت ہے اللہ کی قرآن میں یہ انداز موجود ہے پیغام کیا ملتا ہے یاد رکھیں کہ معاشرے میں ہم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اس برائی کے خلاف آواز اٹھانی ہے حدیث کے الفاظ موجود ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کسی ظالم کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ یا ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے یا قمس کم اسے دل میں برا محسوس کرے کیونکہ یہ تو پھر ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو جہاں برائی کو دیکھا جائے گا جہاں منکرات کو دیکھا جائے گا اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کو دیکھا جائے گا حرام سے تجاوہ حرام کا ارتکاب دیکھا جائے گا وہاں آواز بلند کی جائے گی نہیں ان المنکر شریعت کا پسندیدہ عمل ہے نہیں ان المنکر تو کیا جائے گا بر اس منکر کرنے والے شخص کا نام لے کر اس کے تشخص کو ہائلائٹ کر کے نہیں ان المنکر کرنا دائی دین کا طریقہ نہیں ہے کیونکہ ذاتیات پر اترنا کسی ایک کی عیب جوئی کرنا چاہے وہ منکرات کا ارتکاب کرنے والا بھی کیوں نہ ہو کسی ایک کا نام لے کر اس کی شخصی سطح پر اتر کر اس کی ذاتی تنقید کر کے اس کی کرٹیسزم کر کے اس کا مزاک اڑا کے یا اس کی نہیں کر کے نہیں ان المنکر کرنا دائی کا طریقہ نہیں ہے مثلا میں آپ کو بتاؤ بس اوقات ایک شخص کوئی ایک شادی کوئی بیعہ کوئی مہندی کوئی کسی قسم کا فنکشن ہم دیکھتے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں ہمارے ایکسپیرینس ہوتا ہے معاشرے میں ان چیزوں کو روکنا ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے اس محفل کے حالات اس کے محول اس کی سرگرمیوں کا تو تذکرہ کیا جا سکتا ہے نہیں ان المنکر تب ہی ہوگا جب برائی کا تذکرہ کیا جائے کہ یہ ایک ہوتا ہوا دیکھا گیا یہ ہیپننگ ابزرو کی گئی اس ہیپننگ کو آپ نیریٹ کریں گے تب ہی نہیں ہوگا نا کہ میں نے یہ ہوتا ہوا دیکھا ایسی مخلوط محفل ایسا ناچ گینا ایسی بے ہیائی کا لباس یاد رکھے گا منکرات کو ہائی لائٹ کیا جائے گا لیکن منکرات کے کرنے والوں کے تشخص اور انٹیٹی کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا یہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا ایک لازمی جوز اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ طریقہ اپنایا ہے آپ کسی محفل میں ایسی چیز دیکھیں اس محفل کے منکرات کا تذکرہ کریں اپنے ایک ایک ایکسپیرینٹ اور اپنے مشاہدات کا تذکرہ کریں لیکن یہ کہنا میں نے فلان چودری صاحب کی فلان پوتی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان کے فلان حواسے کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا یہ طریقہ نہیں ہے ذاتیات پر اتتنا تشخص کو ہائلائٹ کرنا کسی کا نام لے کے اس کے منکرات کا اظہار کر کے نہیں ان المنکر کرنا دین کے مبلغ اور دائی کا طریقہ نہیں ہے بات ہوگی لیکن ایک ابحام کے ساتھ منکرات کا تذکرہ کر کے تشخص پر پردہ ڈال دیا جائے گا یہ یاد رکھے گا جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال عیبوں کو اچھالنا عیبوں کو ہائلائٹ کرنا یہ بالکل وہی رویہ ہے جو گندگی کے ڈھیر اور کورے کرکٹ کو اچھالنے کا ہے یاد رکھئے جب کسی کورے کے ڈھیر کے پاس ایک شریف نفس شخص گزرتا ہے تو اپنی آنکھیں پرے کر کے اور مو پرے کر کے گزر جاتے ہیں اس کورے کرکٹ کے ڈھیر کو اچھالا نہیں جاتا تو لہٰذا یہ سنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عیب داروں کا نام نہیں عیبوں کا ذکر کیا جائے گا منکرات کا ذکر لیکن منکر کرنے والے کا ذکر نہیں کیا جائے گا اور بیسے بھی یاد رکھئے دین کی دعوت دینے والا اللہ سے محبت کرنے والا تقویٰ کا نام لینے والا گناہ سے نفرت کیا کرتا ہے گناہگار پر ترس کیا کرتا ہے ترس کے قابل ہے وہ شخص جو گناہ کے اس پھندے میں علج گیا ہے اس پر ترس کر کے اس کو نکلنے کی مدد کرنی ہے وہ ایک دلدل میں پھنسا ہے آپ مجھے بتائیں کوئی ایک شخص دلدل میں پھنسا ہو تو کیا کرتے ہیں اسے حقارت ہوتی یا اس پر نفرت آتی ہے یا اس پر غصہ آتا ہے یا اس کو ماننے پیٹنے پر دل کرتا ہے نہیں نا دلدل پر پھنسے ہوئے کہ تو پوری امکان اور پوری کوشش ڈوپتے ہوئے کو کیا کرتے ہیں ڈوپتے ہوئے کو نکلنے کی کوشش نکالنے کی کوشش کی جاتی تو لہٰذا گناہوں کی بھمر میں کوئی پھنس گیا گناہوں کی دلدل میں کوئی گر گیا گناہوں کے کیچڑ میں کوئی پھسل گیا تو گناہگار سے نفرت نہیں گناہ سے نفرت کی جاتی ہے اللہ ہمیں دعوت حکمت کے ساتھ اور خلوص اور خیرخواہی کے ساتھ کرنے کی توفیق قطاب فرمائے وَمِنَ النَّاسِ یہ تو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ تھا آگے اللہ کا ایک اور پسندیدہ بندہ ویسے اگر ہم تفاصیر میں دیکھتے ہیں تو اوپر والی جو پوری کی پوری پرسنالٹی کی اکاسی کی گئی ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اس دور کا وہ شخص جو بالکل اس پکچر پر فٹن ہوتا ہے وہ اخنص بن سقیف اخنص بن سقیف وہ شخص ہے بنیادی طور پر جس کی جو اخلاق اور جو رویہ جس کے نشان دہی کی گئی ہے یہ ان میں سے ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا نام نہیں لیا اب دوسرا شخص وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَحُ اِبْتِغَاءَ مَرْزُوَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے سودہ کر لیا اس کی جان کا کیا کرتے ہوئے وہ تلاش کرتا ہے خوشنودی اللہ کی اور اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے یہ دوسرا شخص اللہ کا محبوب ہے اللہ کا پسندیدہ ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اللہ اس کو اپنی مہربانیوں سے نواز رہا ہے یہ کون ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی رضا مندی کا سودہ کر لیا اپنی جان تن من دھن کو رب کی رضا کے لیے پیش یا خرچ کر دیا ہے یہ اللہ کا محبوب ہے اللہ اس کے لیے مہربان ہے اللہ اس سے راضی ہے اور یہ اللہ کا محبوب ہے ان آیات کے مستاق پر یا ان آیات میں بنیادی طور پر کس صحابیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضر صحیب بن سنان رومی کی تعریف فرمائی ہے حضر صحیب بن سنان رومی لقب پہ تو ان کا نام رومی بتایا جاتا ہے لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ آلہ عربی نسل کے تھے بنیادی طور پر عربی قبیلے کے تھے عربوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور بچپن میں بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ جو عربی تھی اپنی والدہ کے ساتھ کسی سفر پر اکثریت میں یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے ننیال کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ان کے کافلے کو لوٹا گیا کافلہ لوٹ مار کا شکار ہوا جیسے ہمیشہ میں آپ کو ذکر کرتی ہوں اس دور میں تو لوٹ مار رہزنی ڈکیتی بہت زیادہ تھی ان کا کافلہ لوٹا گیا ان کو غلام بنا لیا گیا اور غلاموں کی منڈی میں بکے روم پہنچ گئے ایک عیسائی مالک کے ہاتھ کھری دے گئے یہ عیسائی مالک یہ یاد رکھے گا حضر صحیح بن سنان رومی بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے حق کی طلب اور تڑپ دل میں تھی جب حق کی طلب اور تڑپ ہونا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور کا دریچہ کھول ضرور دیا کرتا ہے اللہم جعل فی قلب نورا وفی سمع نورا وفی بسری نورا وعیمین نورا وعیسار نورا وعیمام نورا وخلف نورا وفوق نورا وطحت نورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نورِ ہدایت کے دروازے ہم سب کے لئے بھی کھول دے حق کی پہچان تھی دینِ حق کی طلب اور تڑپ تھی علام بن کر بکے منڈی میں اور پہنچ گئے ایک رومی مالک کے پاس عیسائی تھا ایک دن اپنے عیسائی مالک کی کی میفل میں ایک پادری آیا کوئی راہب کوئی پادری اس مالک کے گھر آیا اور انہوں نے حضرت سخیب نے مالک کی اور پادری جو ہے اس کی گفتگو سنی وہ پادری حضرت سخیب کے مالک سے یہ کہہ رہا تھا کہ انقریب مکہ کی بستی کی نشانیاں اور مکہ کی بستی کی علامتیں بتا کر اس نے اپنے ان کے مالک کو کہا کہ انقریب وہ فلاں فلاں علامتوں والی بستی میں نبی آخر الزمان جو صحیح دین حق لے کر آنے والے ہیں ان کا ظہور ہونے والا ہے بات جم گئی دل میں تڑپ تھی تڑپ تھی تو اللہ نے رستہ نکال دیا اللہ نے حق کہیں پہنچا دیا اور پھر پہنچایا گیا تو پھر ریسیپٹیو ہو کہ اس کو سن لیا یہ بات جب کان میں پڑی تو کان میں پڑی بھی بات کو پلے سے باندھ لیا اللہ ہمارے کانوں میں جو باتیں پڑیں ہمیں بھی انہیں تلاش حق کی طلب میں پلے سے باندھنے کی توفیق قطع فرما پلے سے باندھ لیا اور بس اس دن سے وہ تڑپ شروع ہو گئی کہ یہاں سے نکل کر بھاگ کے اس بستی میں پہنچا جہاں نبی آخر الزمان کا صحور ہونے والا ہے یاد رکھئے گا اللہ خدایت تو اس کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے لیکن اللہ اس کو چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے دیکھا آپ نے سلیم فطرت تھے نورِ خدایت کی تلاش تھی اللہ نے خدایت کے بعد اللہ کا ذریعہ سنوا دیا سن کے جس نے کھلے کان سے سنا تھا اور پھر سننے کے بعد اس تڑپ کی طرف خواہش اور آرزو ہوئی تھی خدایت کے راستوں کی آرزو جن کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اللہ ان کی امیدوں سے بڑھ کے ان کے لیے معاملے آسان کرتے ہیں دل میں یہ خواہش آئی کاش اس غلامی سے نکلوں کاش بندوں کی غلامی سے نکلوں اور اپنے آپ کو ساقہ کی غلامی میں دوں اس رب کی غلامی میں دینے کی خواہش جس دل میں آ جاتی ہے اللہ اس اس شخص کو اپنا غلام بنا بھی لیتا ہے اللہ اس کو اپنا بندہ بنا بھی لیتا ہے اللہ اپنے کام کا بنا لے اللہ اپنی بندگی کے طریقے سکھا لے اور اللہ ہمیں اپنے چنے وے بندوں کی صف میں شامل فرمالے اللہ سبحانہ تعالی نے غلامی سے نکلنے کا بہانہ بنایا اللہ نے آزادی دی یہاں سے غلامی سے نکلتے وے بھاگتے بھاگتے مکہ کی بستی میں آپ پہنچیں یاد رکھ لیجئے اللہ اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے جب بندہ دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ اسے بہتر میفل میں یاد کرتا ہے جب بندہ ایک قدم چلتا ہے تو رب دس قدم چلتا ہے جب بندہ چل کے آتا ہے تو لپک کے آتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے غلامی سے غلامی کے توق سے نجات دی آزادی دلوائی غلامی سے بھاگ کر مکہ کی بستی تک پہنچا دی اس وقت ابھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا الان نہیں ہوا تھا باستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کی بستی میں پہنچے یہاں پہنچے اب اکیلے ہیں تن تنہائے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی بستی والے ان کے رشتدار ہیں نہ عزیز ہیں نہ قارب ہیں بلکل پر آئے یہاں پہ بستی میں آتے ہیں محنت کرنے لگتے ہیں ذرا سمجھدار اور سیانے بہت تھے بزنس اور کاروبار شروع کرتے ہیں تجارت شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی تجارت میں بہت ترقی دیتے ہیں بہت سکسیسفل تاجر بن جاتے ہیں مکہ کی بستی کے اور پھر ایک دن جس حق کی تلاش میں آئے تھے ایک قبیلے کے کافلے کے ساتھ تجارتی سفر پر گئے تھے کہ وہیں پر یہ خبر پہنچی کہ مکہ کی بستی میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا تجارتی کافلے سے واپس آ رہے ہیں تجارت کے مال پر بہت سا نفع کمائیا اور وہ تجارتی مال ساتھ ہے لیکن مقصد مکہ میں آنے کا تجارت نہیں تھا مقصد مکہ میں آنے کا مال کمانا نہیں تھا مقصد تو نبی آخر الزمان کے پاس حاضر ہونا تھا یہ تجارتی کافلہ جس کے ساتھ تھے تجارتی مال پر دھیر ساوہ نفع ہو چکا تھا یہ تجارتی مال اپنے ساتھیوں کافلے کے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہ تم تو شاید آہستہ آگے مجھے مقصد مکہ کی بستی میں جس نبی سے ملاقات کی شدت سے تڑپ اور تڑپ تھی اس کا اعلان ہو چکا ہے میرا مال تمہارے پاس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جلدی روانہ ہو رہا سامان دوسروں کے حوالے کیا مکہ کی بستی میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور وہیں آپ کے شہدائیوں کی فہرست میں شامل ہو گئے صبح و شام داری ارقم میں گزرتے دین سیکھتے تھے دین پر عمل کرتے تھے اسی مقصد کیلئے آئے تھے اللہ نے اس چیز سے فیضی آپ بھی کر دیا رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ کی بستی میں رہے ان کے ساتھ رہے ان کے ساتھ اڑتے تھے بیٹھتے تھے آنکھیں تھنڈی کرتے تھے دلوں کی دھڑکنیں پاتے تھے ایمان کی حرارت پاتے تھے لیکن ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی آنے پر خجرت کر کے مکہ کی بستی سے مدینہ تشریف لے گئے اب جس کے پیچھے یہاں پہنچے تھے جب وہ یہاں موجود نہیں مکہ میں دل نہیں لگتا تھا مکہ میں آنکھیں دیدار کے لیے جلتی تھی دل کی دھڑکنیں تڑپتی تھی ایک دفعہ دو دفعہ کئی دفعہ مکہ سے ہجرت کی کوشش کی مشرقین مکہ جبر سے روک لیتے تھے یہاں تک حال ہوا کہ ایک دن مشرقین مکہ نے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے کہ سوہیب بن سنان کو مکہ سے جانے نہیں دینا بہانہ کر کے چوری چھپے کر کے نکلتے ہیں نکلتے ہیں تو گھر سے دوری تھوڑی ہی دیر گئے ہیں تو پھر پکڑے جاتے ہیں مشرقین مکہ کو رفعہ حاجت کا بہانہ کر کے پھر بچنے میں کامیاب ہوتے ہیں مکہ کی بستی سے ابھی کچھ ہی میل دور پہنچتے ہیں مشرقین مکہ پھر پکڑ لیتے ہیں مشرقین مکہ ہجرت کرنے والے کو پھر روک لیتے ہیں یہ کیسے رکیں یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ مکہ کی بستی میں بیٹھیں کیسے رکیں کیسے آنکھیں تھنٹی کریں ہجرت کرنے کی بارہاں کوشش کی مشرقین جاپر پھر پکڑ لیتے ہیں اب رات کو پھر دھر دیئے گئے اب مقالمہ ہوتا ہے حضر صحیب ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائیوں بات کیا ہے مجھے بتاؤ اللہ کے بندوں میں تمہاری بستی میں رہنا نہیں چاہتا میں تمہاری بستی کا نہیں میں باہر سے آیا میں باہر جانا چاہتا ہوں مجھے روکتے کیوں مجھے جانے کیوں نہیں دیتے وجہ دریافت کرتے ہیں آخر رکاوٹ کیا ہے وجہ کیا ہے مشرقین مکہ حضر صحیب بن زنان رومی کو کہتے ہیں کہ صحیب تو مکہ کی بستی میں آیا تو کنگلا تو بھوکا تو خالی ہاتھ آیا کنگلا بھوکا خالی ہاتھ مفلس فقیر آیا تو مکہ میں آیا تو نے مال کمایا اور اب تو اتنا مالدار ہو گیا اور اب تو یہاں سے سارا مال سمیٹھ کر مکہ کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے ہم تو تجھے نہیں چھوڑیں گے اب وجہ پتہ چلی کہ وجہ تو میرا مال تھا میری یہ تجارت کا مال میرا مدینہ جانے اور حجرت کی رکاوٹ بن رہا ہے کیا کیا کہنے لگے تمہیں میرے مال سے غرض ہے تمہیں میرے مال سے غرض ہے تو پھر ایسے کرو اگر تم میرے مال کے طالب ہو تو اللہ کے بندوں میں تمہیں مال کا ٹھکانہ بتاتا ہوں وہ مال تم لے لو جو تمہیں چاہیے تم لے لو جو مجھے چاہیے مجھے وہاں جانے دو اپنے گھر کے سہن میں وہ جو گھر کا سہن تھا اس گھر کے سہن میں جس گھڑے میں مال سارے کا سارا چھپا رکھا تھا جو ان کی اب اس وقت ذاتی ملکیت اور پراپٹی تھی اس کا پتہ بتایا کہ میرے سہن میرے گھر کے سہن کے فلانک ہونے میں جا کے کھودنا میری ساری پونجی وہاں موجود ہے وہ تم لے لو اور مجھے جانے دو گھانی ہم سنتے ہیں تھا ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا خیر ہے مال دے دیا خود چلے گئے مدینہ آپ ریالائیز کرتے ہیں کہ حضرت صحیب کیلئے یہ مال کیا تھا کبھی سوچا ہے سوچا تو سہی نا ذرا گہرائی سے سوچے کہ ان کے لئے مال کیا تھا وہ رومیوں کی قید سے نجات پا کے بھاگنے والا ایک غلام نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ اگلا نہ پچھلا کوئی نہیں ہے نہ گھر ہے نہ بستی ہے نہ اجادات ہے کچھ بھی نہیں ہے کتنی میند کتنی مشقت کر کے آزادی کی زندگی میں جو پیسہ جوڑا تھا مجھے بتائیں یہ چھوٹی چیز تھی ان کے لئے یہ چھوٹی چیز تھی ان کے لئے اتنی ان کی کل مطائے حیات تھی مشکل مشکل سے آزادی ملی مشکل سے تجارت میں ترقی ملی اس کاروبار کی ساری زندگی کی پونجی اور یہ پونجی ان کے لئے جو تھی وہ آج کے مالداروں کیلئے ان کی پونجی نہیں ہے ایسی پونجی جو کل مطائے حیات تھی کل کارکرنامہ زندگی تھی وہ پونجی دے ڈالی اور کہا کہ اس پونجی کو رکھ لو میرے لئے یہ پونجی نہیں میرے لئے اصل پونجی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے آپ کا قرب میرے لئے اصل پونجی محبت کا پیمانہ دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے تمام چیزوں سے عزیز نہ ہو جاؤ یہ محبت مال کی محبت تجارت کی محبت اپنی زندگی کے سارے کارنامہ حیات کی محبت اس مال کی کل پونجی کی محبت سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی محبت یہ ہے محبت یہ ہے ایمان ان کے دلوں میں جس کی محبت تھی مشرقین مکہ کو مال سے محبت تھی ان کو وہ مل گیا جن سے جن کی محبت ان کو تھی وہ بھی رازی مکہ کی طرف چل گئے اور ان کو جن سے محبت تھی یہ رازی رازی مکہ کی طرف چل پڑے مدینہ کی طرف چل پڑے رازی بندہ وہی ہوتا ہے جہاں پہ دل لگتا ہے جہاں پہ محبت مشرقین کو جس سے محبت تھی وہ رازی برزا اس مال کو سمیٹنے جا رہے ہیں حضر صحیب بن سنانی کو جس سے محبت تھی حضر صحیب بن سنان اپنی محبت کے محور اور مرکز کی طرف رازی برزا ہیں دل میں کوئی ریگریٹ بھی نہیں ساری زندگی کی پونجی دے دی خالی ہاتھ ہو گیا کنگلہ فقرہ ہو گیا بنے گا کیا نہ ماں ہے نہ باپ ہے مال بھی نارا بنے گا کیا نہیں بڑے خوش رازی برزا کنٹیڈڈ ہے کہ آپ سکون سے جاؤں گا تیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھیں تھنڈی کروں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حضر صحیب بن سنان کی اپنے محبوب سے یہ محبت اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البکرہ میں سورہ البکرہ میں جو قرآن کی کوہان ہے قرآن کی کوہان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضر صحیب بن سنان رومی کی تعریف کیلئے آیات قیامت تک محفوظ کر دی ممن انا سے میں یشی نفسا خوبتغا امرضات اللہ کیوں ان میں سے کوئی لوگوں میں سے تو لوگوں کی بات کرتے ہیں تو تو ان میں سے تو ایک شخص ایسا بھی ہے جو اپنی ساری کے ساری چیز کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ سودہ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کی شکل میں حضر صحیب بن سنان رومی کی تعریف فرمائی ان کا تذکرہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مدینہ حضر صحیب کے پہنچنے سے پہلے نازل ہو چکی راوی کہتے کہ جب حضر صحیب مدینہ کی بستی میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دیداریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھیں تھنڈی کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استقبال کیا اللہ نے تذکرہ پہلے فرما دیا اللہ نے آیات وحی کے ذریعے پہلے نازل کر دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر صحیب بن سنان کو مقاتب کر کے فرمایا ابو یحیی سودہ خوب رہا ابو یحیی سودہ خوب رہا اللہ سبحانہ تعالی اللہ اللہ اس دنیا کی اس دنیا کی عارضی چیزوں کی محبتوں سے ہمیں گنی کر دے اللہ اپنے تن من دھن اپنے اوقات اپنی صلاحیتوں کو اللہ اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ فکر آخرت کو غالب فکر بنا دے یا ارحم الراخمین اس دنیا کی عارضی سے چیزیں جو تیرا انام ہیں جو تیری امانتیں ہیں اللہ ان انامات کو ان نعمتوں کو ان امانتوں کو اللہ تیری جنت کے حصول کے لیے اس کے سودے کی اور اس کی قیمت کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے رب ابنی لی اللہ ان جنت کے بالا خانوں کا حریص بنا دے اللہ اس جنت کا سودہ گربی بنا دے یا ارحم الراخمین یا ارحم الراخمین بہترین ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرما دے یہ تفسرہ کرنے کے بعد دونوں شخصیتیں دکھانے کے بعد اللہ نے فرمایا اب تم کیا کرو ان کو سن کے صرف جھومو ان شخصیتوں کہ تذکرے سن کے صرف جھومو گے اب یہ واقعات سنیں کچھ تو ایسے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ اپنی قرآن کی آیات بھی ان کا ذکر خیر قیامت تک کیلئے قائم کر دیتا ہے اللہ بڑا قدردان وہ بڑا قدردان ہے وہ بڑی قدردانی کرنے والا ہے اس قدردان رب کے دین میں تم کیا سنو ایسے لوگوں کے قصے سن کے صرف جھومو نا صرف لطف و سرور کے لئے اور لذت بیان کے لئے قصے نہ سننا ان قصوں کو سن کے کیا کرو تم بھی پورے کے دین میں داخل ہو جاؤ اور اس دین میں داخل ہونے کیلئے پتہ کیا کرنا ہوگا کیسے دیکھو اگر دین میں اسلام میں تمہیں پورے پورے داخل ہونا تو ایک کام تمہیں چھوڑنا پڑے گا وہ جو شیطان اس دین اسلام کا مخالف وہ شیطان جو صد اور رکاوٹیں اور باریئرز اور بند بان دیتا ہے اس میں داخلے کے خلاف اس کی عطاعت کو چھوڑ دینا اس کے باتوں کو ہونا مانا رحمان کی عطاعت کرنا شیطان کو چھوڑ دو گے تو اس دین میں داخل ہو نا آسان ہو جگا ویسے تمہیں داخل کیسے ہو جاؤ ادخل داخل ہو کنارے پر بیٹھ کے پرے پرے نہیں داخل ہو جاؤ دین میں اور کیسے کاف پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ آیت مستوکات میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ لگتا کہ جیسے اسلام اسلام کے احقامات قرآن اور حدیث کے احقامات مومن کے لئے ایک سواری ہے نا ایک ایسی سواری ہے جو اس کو سرات مستقیم پر چلتی بھی بلندی کی مشکل امارتیں اور مشکل جو مرلے یا وہ طے کرتی کرتی اس مومن کو وہ سواری کہاں پہنچاتی جنت کے بالہ خانوں میں پہنچا دیتی کیا خیال ایسی نہیں دین اسلام کے قرآن کے حدیث کے احقامات مسلمان کے لئے مومن کے سرات مستقیم کے سواری نہیں ہے اس آیت کو پڑھ کے مجھے ہمیشہ یوں لگتا کہ آج دین اسلام کے سواری میں پورے کے پورے سوار ہو جاؤ اس سواری میں پورے کے پورے سوار ہو جاؤ تاکہ تمہارا راستہ سرات مستقیم اور اس سواری کا آخری منزل انشاءاللہ جنت ہوگی اس سواری کے سوار بن جاؤ اللہ سبحانہ تعالی دین اسلام میں پورے داخل کا مطالبہ فرما رہے ہیں ویسے بھی مجھے بتائیں آج دنیا بھی سواری وں پر جب بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں کبھی گاڑی پر سوار ہوئے کبھی بس پر ویگن پر سوار ہوئے کیسے بیٹھتے ہیں بازو بائے لڑکا کے یا ایک ٹانگ کبھی کسی سواری میں جتنی بھی تنگ ہو جتنی بھی ٹائٹنس ہو جتنی بھی سفوکیشن ہو داخل تو پورے ہی ہوتے ہیں سواری میں یا بیٹھتے یا نہیں بیٹھتے کبھی ایسے بیٹھیں کہ آدھے اندر آدھے باہر بس سواری چل رہی ہوتی چھوٹے چھوٹے بچے شیطان چلا رہا تھا اور وہ دو تین بچے کوئی شیطان بچے تھے ہر بچے نے اپنی کھڑکی سے باہر سر نکال آیا اور وہ ڈرائیور مست اس کو گوئی پتہ نہیں کہ سارے بچوں نے کھڑکیوں سے دروازے سر باہر نکال مجھے یاد ہے اس کو سوور ٹیک کر میں اس ڈرائیور کو ہون کیا اور اس کو اشارہ کیا دیکھو تو صحیح سارے بچے باہر ہیں اور یہاں بہت یاد آئی ادخلو فسلم قاف ذرا سا کوئی سواری سے باہر نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو اندر کرو باہر رسک ہے باہر چانسز پورے اندر سمٹ کے باہر نہیں رہتے معاشرہ بھی عجیب ہے میں کہتے ہوں یہاں پہ سواری سے باہر میرا کرتا رہ جائے سواری سے باہر بچے کا ہاتھ لٹکے تو لوگ اشارے کر کر بتاتے ہیں کس کا یہ باہر ہے اس کو اندر کرو باہر کیوں لٹک رہے اور ہو جائے پانچ وقت باہر جماعت نماز کے لئے یہ تو بالکل مولوی ہو گیا اس کے تو مط ماری گئی کیا خیال ایسے پیمانے ہیں کہ نہیں ہمیں دین میں کیسا داخل ہونا ہے یہ وہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ والا کام نہیں ہے یہ تم نے کیا تماشا بنا لیا یہ سورہ بکرہ میں کہا نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالی نے اہل کتاب کو کہا گیا تھا وہ کتابیں جو تحریف کا شکار ہو گئی تھی اللہ نے کہتا اہل کتاب تم اپنی تورات کے اوپر کچھ حصوں پر ایمان لاتے اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو اس شخص کی کیا جزائے کہ دنیا میں وہ زلیل اور خوار ہوگا اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف تو رہ جائے گا قرآن کے کچھ حصوں پر ایمان لاکے اور کچھ حصوں کو چھوڑ دینے والے کے لیے اللہ نے پیچھے سورہ بکرہ میں کہا تھا کہ دنیا میں رسوائی ہوگی اور آخرت میں عذاب بن علیم ہوگا تو گویا اسلام میں داخل ہونا ہے پورے کے پورے ایسے لگتا ہے جیسے اسلام ایک سمندر ہے نا ایک بہر بے قرآن ہے اس میں پورے کا پورا غوتہ زن ہو جانا ہے اس میں کود جانا ہے اس میں غوتہ لگانا ہے اور پورے کا پورا اس بہر بے قرآن میں کود جانا ہے اور پیچھے ہی ہم نے پڑا تھا جب ایک پورے کے پورے کپڑے کو کسی ایک رنگ کے اس پیالے میں پورے کا پورا ڈبو دیتے ہیں تو پھر اس پر کون سا رنگ آ جاتا ہے ہاں سمندر اسلام کا اس میں جب ہم پورے کے پورے کود جائیں گے تو اس قلمہ کو اس مومن پر پھر رنگ کون سا آئے گا سبغت اللہ چڑھانا ہے اللہ کے رنگ سے کوئی اور اچھا رنگ ہو سکتا ہے تو یہی اللہ نے کہا کہ یہ ایک سمندر ہے اسلام کے حقامات کا اس میں پورے کے پورے کھود جاؤ دائیو انٹو اسلام تم پورے کے پورے اسلام پہ داخل ہو جاؤ اور یہ یاد رکھنا کہ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد تمہیں لقزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دان نائے ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی یہ لوگ سیدھے نہیں ہوں گے تو اب کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چطر لگائی فرشتوں کے ساتھ پرے کے پرے لئے خود سامنے ان کے سامنے موجود ہوگا اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا آخر سارے معاملات پیش اللہ ہی کے تو حضور ہونے ہیں بنی سرائیل سے پوچھو کیسے کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں اور پھر یہ بھی ان سے پوچھو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لئے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بناتی گئی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز پرہیز گار لوگ ان کے مقابلے میں آلی مقام ہوں گے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ ہمیں متقین کی صف میں کی تلاوت کی توفیق اتا فرماؤ اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دینا اللہ اپنا تقویٰ اتا فرماؤ اللہ اس معاشر برادی یہاں کی رسومات کا خوف اللہ ہمارے دلوں سے نکال کہ اللہ اپنی خشیت اور اپنے تقویٰ کو تمام خوفوں پر غالب کر دے دنیا کے نقصان اور دنیا کی پریشانی اور یہاں کے فکروں کو ہمارے دلوں سے نکال کر اللہ آخرت کے فکر کو سب سے غالب فکر بنا دے اللہ کو اختیار ہے جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اللہ ہمہ حاسب نا حساب یسیرہ ابتدا میں سب لوگ ایک سے ڈھرانے والے تھے اور ان سب کے ساتھ کتاب بر حق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ان کا فیصلہ کر دے اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا نہیں اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پال لینے کے بعد محض اس لئے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے ہیں انہیں اللہ نے اپنے اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اصول دہرا لیجئے اللہ کا اصول کیا ہے اللہ یہ تو بار بار کہتا ہے لیکن کس کو دیتا ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے چاہنے کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ الہم نارشدن وائز نمن شرور انفس نا اللہ احتن سرات المستقیم یہ چاہنے کے بعد مانگتا ہے جولی پھیلاتا ہے دعائیں کرتا ہے تڑپتا ہے اور پھر صرف یہ نہیں کرتا تڑپنے کے بعد ایک قدم نکالتا ہے کوشش کرتا ہے صحیح کرتا ہے چاہنے والا مانگنے والا اور پھر صحیح اپنی استعداد کے مطابق کرنے والا جب یہ کرتا ہے تو پھر رب اس کو تھام لیتا ہے اس کی طرف لپک کے آتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے اس کے راستے اس کی امیدوں اور اس کی خواہشوں اور اس کی آرزوں اور اس کی وائلڈ سٹریم سے زیادہ اس کے لئے آستانی کے راستے کھول دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو سیدھا راستہ دکھا دے اللہ ہمیں حق کا راستہ دکھا دے اللہ حق کا حق دکھا دے اللہ حق سمجھا دے اللہ حق یاد رکھنے کی توفیق اطاف فرما دے اور اللہ اس حق کے راستے پر چلنا آسان بھی بنا دے اللہ اس کی رکاوٹیں دور فرما دے اللہ اس میں بہترین ساتھی اور مددگار اطاف فرما دے اللہ اس میں مستقل مزاجی بھی بتا فرمانا اور اللہ موت کے وقت تک اللہ مرتے دم تک اللہ آخری سانسوں تک اسی راستے کو ہمارا آستہ بنا دینا اللہ آخری سانسوں تک سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی اس راستے پر چلنے والے قدم ہمارے قبول بھی فرما لینا اس راستے پر چلی ہماری نیکیاں بھی بڑھا چڑھا کر اللہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دینا اللہ اس راستے پر چلنے کے عوض اللہ جنت کو ہماری منزل اور ہمارا ٹھکانہ بھی بنا دینا رب ابنی لین داکہ بی دن فل جن سمجھ میں آتا ہے کہ دین شروع سے ایک ہی رہا اللہ نے تمام انبیاء کو اللہ کیا فرما رہے ہیں ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے ہر نبی کو بھیجا جو دین وحی کے ذریعے بھیجا گیا تھا وہ دین اسلام ہی تھا تمام نبیوں کے پیروکار مسلم ہی تھے لوگوں نے اختلاف کیا اس دین میں اختلافات کو ختم کرنے کے لئے اگلے نبی اگلے نبیوں کی کتابیں تمام نبیوں کی کتابیں تمام الہامی کتابیں تمام آسمانی کتابیں تمام نبی تمام پیغمبر تمام رسول دین دین اسلام ہی لائے تھے اس کے بعد فرکے دین آنے سے پہلے نہیں دین آنے کے بعد بنے اور ہم اس چیز کے گواہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر وہی دین بتا کر بھیجا گیا تھا جو حضرت ابراہیم حضرت موسی حضرت عیسی اور حضرت آدم علیہ سلام اور حضرت نو علیہ سلام کا دین تھا لیکن گروہ فرکے اختلافات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بات مسلق پرستی فرکہ واریت آئمہ پرستی تقلید کے نام پر دھڑے فرکے عقید فرق کیے یہ کن لوگ نے کیے لا علم لوگوں نے نہیں صاحب علم لوگ نے اختلاف ہمیشہ علم آجانے کے بعد ہی ہوتا یاد رکھئے کہ اختلاف علم کے بغیر ممکن ہی نہیں مختلف زاویے مختلف رویے ڈیولپ کر ہی وہ سکتا ہے جو ایک چیز کا علم جانتا ہے ہمیشہ صاحب علم نہیں بنائے یاد رکھئے گا بس آقاد لوگ کہتے ہیں کہ فلان فرق یہ کہتا ہے وہ بڑا صاحب علم ہیں وہ فلان کہنے والے بڑے صاحب علم ہیں ہاں صاحب علم ہی فرق بنایا کرتے ہیں صاحب علم ہی گروہ اور دھڑے بنایا کرتے ہیں اپنے دنیاوی اللہ اس ایک حق فرقے میں بنا دے جس کی لئے رسول صلی اللہ علی علی نے فرما آیا تھا کہ وہ ایک فرقہ حق پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ اکرام ہیں اللہ ہم اس کے طالب ہیں اللہ ہمیں اس میں شامل ہونے کی تڑپ اور جستجو اور آرزو ہے اللہ مخالفت آئے گی تم نے کیا سمجھ رکھا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ان پر کیا گزرا ان پر سختیاں گزریں مسیبتیں آئیں ہلا مارے گئے کب تک یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی یہ اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے یہ آیات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی کی شان اور ان کے سوال کے جواب میں نازل ہو صحابہ اکرام کی شان دیکھیں کہ ان کی کچھ کی تعریف میں کچھ کی ستائش میں کچھ کے سوالوں کے جواب میں کچھ کے مسائل کے حل میں اور کچھ کے دلوں میں آنے والے خیالوں کے جواب میں قرآن کی آیات نازل ہوتی اللہ ان صحابہ کے زندگی کے معمولات سیکھنے کا بھی شوق کتاب فرما دے اللہ ہمیں انمت علیہ ہم کے راستے سکھا بھی دے سمجھا بھی دے اور اللہ ان کے راستوں پر چلنا آسان بھی بنا دے یہ ایک اور صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کی حضرت خواباب بن اردھ حضرت خواب اردھ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاصر ہوئے اور راوی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر یہ مکی دور ہے اور آپ کو پتہ کہ مکی دور میں کس قدر مار پیٹ زیتیں رقوبتوں کا ٹرچر کا پیریڈ اور فیس تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ حرم کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر خانہ کعبہ کے پردے کے سائے میں آپ تشریف فرما ہیں حضرت خواب بینارد آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ عب تو آزمائشوں کی حد ہو گئی اب تو آزمائشوں کی حد ہو گئی اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی کہ اب اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا حباب تم تو ویسے آزمائی ہی نہیں گئے جیسے تم سے پہلے آزمائی گئے تھے یعنی تم پر تو بھی کچھ بھی نہیں آیا جو تم سے پہلوں پر آزمائی ہے اور پھر آپ نے اسی حدیث میں میں حدیث کا معفوم بتا رہی ہوں آپ کو کہ تم پر تو بھی کچھ بھی نہیں آیا جو تم سے پہلوں پر آیا تھا تم سے پہلوں کا حال یہ تھا کہ ان کو گڑوں میں بٹھا کر اور ان کے سروں پر آرے چلا دیے جاتے تھے ان کے گوشت میں ان کے گوشت اور ان کے پٹھوں میں ان کی ہڈیوں تک لوہے کے کنگے گھسیٹے جاتے تھے خدا کی قسم خباب اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کی مدد آئے گی یہاں تک کہ حضر موت سے لے کے سنا تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اس کو کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا سمجھ آیا باکہ حضر خباب بن ارت آئے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ تکلیفیں حد ہو گئی ہیں کب اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب تم لوگوں پہ تو بھی وہ تکلیفیں آئیں نہیں جو تمہارے پچھلوں پہ آئیں اور پھر آپ نے پچھلوں کی کچھ تکلیفیں اور اداد بتائیں اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ تکلیفیں آیا کرتی ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کی مدد آئے گی اور پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو دین اسلام اور امن اتنا قائم ہوگا سنہ سے لے کے حضر موت یہ دو لوکیشنز تھی اور کافی طویل فاصلہ ہے اس کے درمیان ایک عورت اس پر امن اسلام کے دمانے کے نفاظ اسلام کے اس پر امن دمانے میں ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اس کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہو اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے واقعی یہ ہوتا ہوا دیکھا بھی حضر خوابین ارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام کی صف میں ان کا نام آتا ہے یہ بھی کون تھے یہ بھی غلام تھے غلاموں کی منڈی میں بکے ہیں یاد رکھئے کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والی ہر آسمائش میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو سرور موجود ہوتا ہے وہ رب حکیم ہے مجھے بتائیں غلامی سے بڑی کوئی آسمائش ہے ایک انسان جانوروں کی طرح منڈی میں بیچا جائے خریدا جائے اور پر غلاموں کے ساتھ جو عذیتیں رواہ رکھی جاتی ہیں ان کا بھی احساس غلامی سے بڑی کوئی آسمائش نہیں ہے بہت بڑی آسمائش لیکن آپ دیکھ لیں اتنی اتنی بڑی غلامیوں کی آسمائشوں نے کتنوں کو کتنے کتنے درجات دی کون کون غلام ہیں اسلامی تاریخ میں دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا حضر صحیب بن سنان رومی غلام نہ بنے ہوتے تو شاید مکہ کی بستی میں نہ پہنچتے اللہ ان کے حق میں ممن الناس امیشی یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی غلام بنے تھے رومی کے پاس پہنچے تھے اور پھر روم سے مکہ آئے تھے کیوں بکے تھے تو تب ہوا نا غلامی کی آسمائش میں کتنے بڑی خیر تھی حضر یوسف غلام بنے کیا ہوا حاکمِ مصر بن گئے نبوتِ الٰہی سے سرفراز کیے گئے حضر زید بن حارس غلام بنے غلاموں کی منڈی میں بکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچے خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے بکے نہ ہوتے غلامی کا توق گردن میں نہ آیا ہوتا تو شاید اس درجے پہ نہ پہنچے ہوتے تو لہٰذا اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں پہ کبھی دل تانگ نہ کیا کریں بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑی آزمائش پادا نہیں کتنی بڑی خیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے پتہ نہیں کتنی بڑی خیر کے دروازے کھولنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی بس وقت ہمیں حکمتیں فوری سمجھ نہیں آتی لیکن اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والی ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی خیر ہے خاص طور پر صابروں کے لیے اللہ حماس صابرین اللہ حما جعلنی صبورا و جعلنی شکورا حضرت خباب بن ارد علاموں کی طرح بکے مکہ کی ایک بہت مالدار خاتون تھی ام انمار ام انمار ایک بڑی مالدار خاتون ہے انہوں نے حضرت خباب کو خرید لیا بنیادی طور پر ایک تو خیر سلیم فطرت بھی تھے نیکی کی طرف رجحان بھی تھا لیکن بڑے زیرق تھے بڑے سمجھتار تھے اور بڑے شاپ تھے کچھ بنیادی طور پر بھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ لوگوں کو کچھ صفات دے رکھی ہو تھے بہت شاپ اور ویری کلیور ویری منٹلی ایکٹیو جب ام انمار کی غلامی میں تھے تو ام انمار کی لوہے کی بھٹیاں بھی تھی یہ لوہہ سازی کا کام بھی کرتی تھی اس نے دیکھا کہ یہ میرا غلام یہ بڑا ہوشیار ہے بڑا چابک دستہ ہے حضرت خباب بن اردھ کو تلوار سازی کا ہنر اور فن سکھا دیا ام انمار نے گویا ام انمار کی بھٹی پر تلواریں بناتے تھے اور ام انمار کے لیے بہت مال کمانے کا ذریعہ بنتے تھے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بلکل سابقون الاولون میں سے قصد خباب بن اردھ ان میں سے ٹھہرے بلکل ابتدائی لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے تھے مالکوں کو ام انمار کو جب پتا چلا کہ خباب بن اردھ نے تو دین بدل لیا ہے ہمارے آبائی آباؤ اجداد کا دین اور یہ بد پرستی کا دین چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنا لیا ہے تو یہ جان کے پیچھے پڑ گئی بڑی ظالم خاتون تھی یہ مالک اس ارے بڑے ظالم تھے ام انمار تو بہت زیادہ ظالم مار پیٹ تھپڑ لاتیں مکے گھونسے ہر چیز ہی ماری پیٹی جاتی تھی لیکن زبان پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور انہی کا تذکرہ جو ہے وہ زبان پر جاری رہتا تھا یہاں تک کہ بساوقات واقعات میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ام انمار اتنے غصے اور غزب سے جب ان کو کوئی آ کے خبر دیتا تھا نا کہ حضرت خباب بن ارتکہ کہ آج وہ پھر دارے ارقم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر تھے چھٹی کا جو وقت ہوتا تھا نا تھوڑا سا اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوتے تھے دین سیکھتے تھے ام انمار کو جب پتا چلتا تھا کہ میرے فرصت کے وقت میں یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو جب خبر ملتی تھی یہ اپنی بھٹی پر لوہے کی بھٹی پر کام کر رہے ہوتے تھے تو تاریخ میں گوائی واقعات کی آتی ہے کہ ام انمار غزبناک ہو کے غصے کی حالت میں آتی تھی کہ میں نے منع جو کی ہے کہ تم نے وانی جانا یہ وہ سلاخیں جو بھٹی کے اوپر دیکھی ہوئی لال سراکھوں کے ساتھ حضرت حباب بن ارتکہ سرداغ دیا کرتی تھی تکلیف کی شدت سے بہوش ہو کر غش کھا کر بہوش ہو کے گر جاتے تھے لیکن زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاری رہتا تھا اور یاد رکھئے کہ وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور شیلاخی تک پہنچتی اسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مظلوم کی بد دعا کے لیے تو حباب بن ارتکہ امی انمار جب داغہ کرتی تھی ان لال اہنی صلاخوں کے ساتھ تو بسا عقاعت ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی تھی اللہ ظالم کو اس کا بدلہ دے اللہ ظالم کا بدلہ دے اور ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ شاید یہ اسی مظلوم کی دعا تھی کہ مکہ کی بستی کے لوگ گوائی دیتے ہیں کہ امی انمار کو ہجرت کے بعد سر کے اندر اتنی شدید درد اٹھتی تھی کوئی سر کے درد کی اتنی شدید سر کے درد کی تکلیف اٹھتی تھی کہ طبیبوں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ اس کے سر کی درد کو ختم کرنے کے لیے اس کے سر کو لوہے کی صلاخوں کے ساتھ داغہ جائیں اور مکہ کی بستی کے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ طبیبوں کے اور اتباع کے مشورے پر جب امی انمار کے سر کو داغہ جاتا تھا تو مکہ کی گلیاں اس کی چیخ و پکار کی آواز سے لرزنے لگتی تھی اللہ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا برمائے اور اللہ کہیں ایسا ظلم نہ ہو جائے کہ مظلوم کی بد دعا کی حق دار ٹھہر جائے حضرت خواب بن ارتھ جب اس طرح دین اسلام پر جمیں اور ڈٹے رہے تو مکہ کی بستی کے اندر نا پھر جب اتنی مار پیٹ کے باوجود یہ مسلمان جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور یہ بدل نہیں رہے تھے اور اپنے دین کو چھوڑ نہیں رہے تھے تو اس وقت پھر مکہ کی بستی کے جروسہ اور سردار تھے انہوں نے بیٹھے اور انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے کانفرنس کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو ہم ان کو فردن فردن کبھی کوئی مار دیتا ہے کبھی کسی طرح مارتے ہیں ایسے مارنے سے یہ لوگ بدل نہیں رہے اب بقائدہ ایک لائے عمل ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور ایک بندے لگے ایک ذابطے کے ساتھ ان کو ٹرچر کیا جائے گا اور پھر یہ ابو جہل نے اور وہاں جو روستار تھے مکہ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ایک شخص کو ایک ایک ظالم کے حوالے کر دیا جائے گا خباب بن ارد کو ابو جہل کے حوالے کیا گیا ابو جہل اور ان کا جو مالک تھا ان کے حوالے کیا گیا تھا اور لرس جاتے ہیں انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس قدر تکلیفیں تھیں کہ ان کو مارا اور پیٹا تو جو علاق جاتا تھا وہ تو مارا پیٹا ہی جاتا تھا ان کا مالک اور ابو جہل ان کے کپڑے اتروا دیتے تھے ننگے بدن کے اوپر ان سنگلاخ پتھریلی چٹانوں کے اوپر ان کے اوپر جسم کے لوہے کی زرہ پینا کے ان کو کھڑا کر دیا جاتا تھا چل چلاتی ہوئی دھوپ میں ان سنگلاخ چٹانوں کے اوپر اور پھر پینے کے لیے شہد پانی میں ڈال کے پینے کے لیے دیا جاتا ہے غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے تھے تو پھر اس پر پیٹا جاتا تھا پھر پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو زبان پر یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہمیں اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں پھر مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل ان سنگلاخ چٹانوں کے اوپر لٹا کے ان کے سینے کے اوپر بھاری بہتیوی بھاری سلیں جو ہیں وہ پتر کی رکھ دیتا تھا اور پھر ان سے پوٹا تھا کہ بتاؤ ہمارے بتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور ہمارے بتوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو بات یہی کلمہ زبان پہ ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہے یہ تمہارے بت بے رہے ہیں گونگے ہیں اندھی ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے یہاں تک باقیہ آتا ہے کہ حضرت عمر کی دور خلافت میں ایک دن حضرت بلال حضرت عمر اور حضرت خواب یہ تینوں صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر ان دونوں ساتھیوں سے مکہ کی بستی کیونکہ عزمائے تو یہ دونوں ہی گئے تھے حضرت عمر کے ساتھ تو وہ مار پیٹھ کا معاملہ نہیں ہوا تھا ان کا ویسے ہی ایک روپ تھا شخصیت کا تو حضرت بلال اور حضرت خواب سے حضرت عمر عذیتیں اور عقوبتیں جو مکہ کے دور میں ان کو دی گئیں ان کے بارے میں حالات پوچھے تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت خواب نے صرف اپنا کرتا کچھ حوایات میں آتا ہے کہ آگے سے اور کچھ میں آتا ہے اپنے پشت سے اپنا کرتا اٹھایا تو جب دیکھا تو پورے کے پوری یہاں پشت کی یہاں پیٹ کی کھال جو ہے وہ بالکل سفید ہو چکی تھی اور اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت خواب بینرد نے صرف اتنا کہا کہ میرا مالک جب میں اس کی بات اور اس کے عبائی دین پر طرف آنے سے انکار کر دیتا تھا تو میرا مالک مجھے مو کے بل یا پیٹ کے بل کبھی دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر میرے سینے یا میری پشت کے اوپر ایک بھاری سل رکھ دیتا تھا مجھے ہلنے نہیں دیا جاتا تھا یہاں تک کہ میرے چربی اور میرے خون کے رسنے کی وجہ سے وہ انگارے پچھ جاتے تھے تو یہ حضرت خواب بینرد ہے یہ تکلیفوں کا حال ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو تکلیفوں کی حد ہو گئی تو اللہ نے فرمایا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کیا جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے رب اپنی لی اندہ کا بیتن فل جنت یاد رکھئے گا اس دین نے تو ہمیں اتمنان ہی دیا ہم نے اس دین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہم نے اس قرآن کے ساتھ جڑے اس نے ہمیں سکون دیا اس دین نے ہمیں رحمتیں دی اس دین نے ہمیں عزتیں دی اس دین نے ہمیں نعمتوں سے مالہ مال کیا اس دین کے رستے پہ ہمیں آزمایا تو کیا ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھنا ڈالا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَ عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا وَلَا تُحَمِّلْ لَمَا لَا تُوَاقَتَ لَنَا بِي وَعْفُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا انْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا لَا الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات عدا فرمائے حضرت قباب بن ارت کا تذکرہ اگر چالی رہا ہے تو تھوڑی سی روداد ان کی آگے کی بھی سنا دوں کہ جب یہ ہجرت کر کے پھر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو اتنی محبت تھی یہ یہاں تھوڑا رہتے تھے ان کو اپنے مالوں سے تو محبت تھی ان کو اپنی جانوں سے محبت نہیں تھی گلیوں کوچوں سے محبت نہیں تھی بستی سے محبت نہیں تھی آج تو پتہ نہیں لوگوں کو اپنی گزشتہ سال کی زندگی اور اپنی جوانی کی تصویروں سے یہتنی محبت ہے کہ ہم وہ نہیں نکال سکتے اپنے گھروں سے اپنے گھر میں پڑے وہ خوبصورت خوبصورت کیوریوز جو اتنے مہنگے ہیں وہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کی تصویریں ان سے محبت ہے کہ وہ نہیں نکال سکتے ان کو تو نہ اپنے مال سے محبتی نہ بستی سے محبتی نہ گھر سے محبتی اپنے جسم سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی مکہ کی بسی سے مدینہ چلے گئے حضرت خباب بن ارد بھی پیچھے حجرت کر کے مدینہ ترشیف لے گئے مدینہ جا کر اب ان کے پاس وہ تلوار سازی کا فن اور ہنر تھا نا تو وہاں پر اس تلوار سازی کے فن اور ہنر کی وجہ سے مدینہ میں بہت مالتار ہو گئے ظاہرہ فن اور پیشتر جس کے پاس ہوتے وہ مالتار ہو گئے بہت مالتار ہو گئے مدینہ اکرام مدینہ کی بستی میں مہاجرین میں سے تقریباً سب سے زیادہ مالتاروں میں سے ان کا نام آتا ہے لیکن اب اتنی قربانیاں بھی تھی ایمان بھی تھا حجرت بھی تھی اتنی عذیتیں اکوتیں برداشت کرنی تھی اب مشکل مشکل سے مال بلا تھا بیٹھ کے اپنا مال کھاتے اور انجائے کرتے کیا حال تھا حضرت خباب بن ارد مدینہ کی بستی میں جب مالتار ہوتے ہیں ازادی بھی ملتی ہے غلامی سے نجات بھی ہوتی ہے اور ازاد بستی میں جا کے مال بھی ملتا ہے غلام کو تو کیا حال ہے مال دینے کا اتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ مدینہ کی بستی میں کوئی ایسے مال نہیں دیتا تھا حضرت خباب بن ارد کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے سہن جو تھا اپنے آنگن یا اپنے گھر کے سہن کے اندر پلکل کنارے یا گلی کی طرف ایک گڑا کھو دا ہوا تھا ایک گڑا سا کھو دا ہوا تھا اور ان کے پاس ان کی ضرورت سے زائد اور یاد رکھئے گا انہوں نے اپنی ضرورتیں بھی صحابہ اکرام کی بہت تھوڑی تھی ہمائی تو ضرورتوں کے فیرس بھی بہت لمبی ہے نا ان کی ضرورتیں بھی بہت تھوڑی تھی ان کی ضرورت سے زائد جتنا مال ہوتا تھا حضرت خباب بن ارد تو ضرورت سے زیادہ مال کو اس سہن کے گھڑے میں رکھ دیتے تھے مقصد کیا ہوتا تھا یہ مدینہ کی بستی میں کوئی خاجت مند کوئی ضرورت مند کوئی دکھی کوئی پریشان کوئی مالی تنگی کا شخص جس کو مال کی ضرورت ہو اس کو آکے میرے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے کسی کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو کہ کسی کو کہنا پڑے کہ خباب مجھے مال دے تو کتنا خیال ہے اللہ کے بندوں کا کتنی نرمی ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ اور سب سے بڑی بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رویہ یہ اور تاثر کس کے اندر آ سکتا ہے جس کو یہ خیال ہو کہ یہ جو مال ضرورت سے زائد تھا یہ میرا نہیں تھا یہ بھی بات پلے سے باندھ لیجئے جو مال ہمارے پاس ہماری ضرورتوں سے زائد ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ازمائش ہے اللہ ہمیں ازمانے کے لئے دیتا ہے کسی اور کا حق ہمارے تھالی میں ڈال کر ہمیں ازمانے کے لئے دیتا ہے کہ ہم ضرورت مند تک کی حال پہنچاتے ہیں کہ نہیں ضرورت مند کو تلاش کرتے ہیں ضرورت مند تک اس کا حق پہنچاتے ہیں اور اگر ضرورت مند مانگنے آجائے تو رضا اور رغبت کے ساتھ یہ حق اس تک دیتے ہیں کہ نہیں جس کا یہ رویہ ہو وہ یہ رویہ ابنا سکتا ہے حضرت خباب بن ارد کے سخن کے اندر وہ گڑا ہوتا تھا اور ضرورت سے سارا مال زائد اس مدینہ کی گلی کے اندر موجود ہوتا تھا جو حاجت مند ضرورت مند تھا اس گڑے سے آکے اپنی حاجت پوری کر کے روانہ ہوتا تھا موت کا وقت تھا حالت نزہ ہے اور حضرت خباب بن ارد کے پاس حضرت علی تشریف فرمائیں حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت خباب کے پاس تھا اور وہ زارو کتار ہو رہے ہیں آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری اور زارو کتار رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا بات ہے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی میرے گھر میں میرے گھر میں اس وقت اسی ہزار دینار موجود ہے اللہ اکبر یہاں پر گھروں میں مال نہیں ہوتا تو گریہوں زاری تب ہوتی ہیں کیا خیال مال نہیں ہوتا تو لوگ تب روتے ہیں وہاں مال ہوتا تھا تو رو رہے ہیں علی میرے گھر میں اس وقت اسی ہزار دینار ہیں لیکن ساتھ ہی عزت علی کو گوائی دیتے لیکن خدا گوائے میں نے ان کو چھپا کے نہیں رکھا یہ کہاں تھے اس گڑے میں بھی اسی ہزار دینار ان کے اپنے گھر کے سین میں موجود ہیں اور کہتے ہیں میرے گھر میں اس وقت اسی ہزار دینار ہیں لیکن علی اللہ گوائے میں نے ان کو کسی سے چھپا کے نہیں رکھا تو عزت علی کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر آپ روتے کیوں ہیں کہتے ہیں میں روتا صرف اس لیے ہوں کہ میں دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میرے بہت سے بھائی یعنی دینی بھائی جو ہیں وہ اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ان کے ہاتھ خالی تھے مجھے اس بات کا ڈر اور خوف آ رہا ہے کہ یہ مال جو میرے گھر میں موجود ہے میری دنیا کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا نیمل پتل نہ بن جائے یہ دنیا کا مال میری دنیا کی نیکیوں کا نیمل پتل نہ بن جائے کتنی آج سے اتنی بڑی قربانیاں اور اتنی بڑی مشقتیں اور اتنی عذیتیں اور عقوبتیں برداشت کر کے کلمہ آہد کہنے والا بھی کیا کہہ رہے میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا نیمل پتل نہ بن جائے اللہ ہمیں اپنی علم اور اپنے عمل اور اپنی عبادات کے تقبر سے بھی بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں دنیا کی نیمتیں بھی اتا فرما لیکن اللہ ایمان کی نیمت ہم سب کو قسرت سے اتا فرما اور اللہ اس میں ثابت قدمی اتا فرما لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں اللہ اکبر حضرت قباب بن حرد کیا کر رہے ہیں اس کے بعد سوال آ رہے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں اللہ جواب دیتا ہے جو مال بھی تم خرچ کروگے اپنے والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر خرچ کروگے اور یاد رکھنا یاد رکھیں کہ مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کیونکہ دل میں محبت ہے نا تو وہ جب جیب میں ہارڈ ڈلتا ہے تو وہ دل کی محبت اکھڑ رہی ہوتی ہے اور خرچ کرنے کے بعد خرچ کرنے والے کو کیا لگتا ہے ہاں لگتا ہے کہ پتہ نہیں خرچ کیا کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا ایسے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا پتہ نہیں کہاں اگے گا کہاں بیچ ڈلے گا کہاں عجر ملے گا تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرما دیا جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے جو زیادہ تھوڑا عدیث کے الفاظ موجود ہیں جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کریں جہنم کی آگ سے بچو چاہے تم ایک ٹکڑا دے کریں کیوں نہ بچو لہذا اللہ نے تسلی دے دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر اللہ تمہیں جنگ کا حکم دیتا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ کی عبستی میں مسلمانوں کو جنگ کتال سے رکا گیا تھا کیوں رکا گیا تھا دورائیں ذہن میں ایک تو یہ کہ مسلمان ابھی نہیں انہیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا دوسرے اللہ سبحانہ تعالی ذرا ان کو پرکنا چاہتے تھے نہ ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہتے تھے کہ میں ان کو کہوں گا رکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کفو آئی دیا کم رکے رکھو اپنے ہاتھ تو پتہ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کتنی کرتے ان کو مانچنا تھا ان کو پرکنا تھا ان کو جانچنا تھا ان کو ریفائن کرنا تھا ہمیں سب سے بڑھ کے ان کو بچانا تھا این بھیڑوں کے چھتے میں بیٹھے تھے وہاں پہ اگر کفار کے ساتھ لڑتے تو پتہ نہیں ختم کر دیے جاتے اللہ ان کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے تو لہٰذا مکہ کی بستی میں جنگ سے ہاتھ روکنے وَاسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاتِ کی طرف مائل ہونے کا طریقہ الٹرنیٹیبلی سکھایا گیا اب جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو پہلے جنگ کی اجازت دی گئی لڑنا چاہتے ہو جاؤ لڑو جاؤ جاؤ لڑو وہ تمہارے دشمن ہے انہوں نے تم سے نکالا جاؤ ان سے لڑو یہ پہلا معاملہ اور پھر سورہ بکرہ میں جنگ کا حکم دیا گیا مشکین مکہ کے ساتھ کتال کا حکم دیا گیا اور صرف کتال کا حکم بھی نہیں ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ جب کتال کا حکم دیا گیا تھا تو مسلمانوں کے کتال اور جہاد فی سبیل اللہ کا پورا ذابطہ بھی سکھایا گیا تھا مسلمان جنگ کریں گے کس کے ساتھ کریں گے کب کریں گے کیوں کریں گے کب تک کریں گے اور کس طرح کریں گے یہ پورا ذابطہ ہم نے اس دن قرآن میں پڑھا سورہ بکرہ ہی میں ہم نے تفسیر میں پڑھا تو یہاں پر اب جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے یا یخلزین آمنو قطب علیکم القتال اب تم پر قتال اور جہاد فی سبیل اللہ فرض کر دیا گیا ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لئے بری ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے علیم رب بہت ہی خوبصورت سن اس کا بتا رہے ہیں ایک تو جہاد اور قطال کے حوالے سے کہ تمہیں شاید ناگوار لگے گا تمہیں مشکل لگے گا آنکھوں دیکھیں موت میں جانے کا طریقہ ہے جان بھی جاتی ہے مال بھی جاتی ہے تمہیں شاید مشکل لگے گا لیکن یہ قطال اور جہاد پی سبیللہ تمہارے حق میں اللہ جانتا ہے شاید تم نہیں جانتے یہ کتنا بہتر ہے بات تو یہ جنرلی جو کہا جا رہا ہے اسا انتکرہ شیعہ وہو خیر لکم واسا انتحب شیعہ وہو شر لکم یہ بنیادی طور پر تو قطال کیلئے کہی جاری ہے لیکن یہ ایک عمومی اور جنرل بات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں جو چیزیں کرنے کا حکم دیتا ہے ہو سکتا ہے قرآن کے وہ ڈوز تمہیں مشکل لگیں اور تمہیں ناپسند آئیں لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور اللہ جن چیزوں سے تمہیں روکتا ہے ان سے رکنا تمہیں مشکل لگے ان کو چھوڑنا تمہیں مشکل لگے لیکن ان کو چھوڑنا ہی تمہارے لیے بہتر ہو کیا خیال ہے ایسی چیزیں نظر نہیں آتی مثلا کہا جاتا ہے کہ سود ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو تمہیں سود بہت اچھا لگتا ہے لیکن کیا ہے تمہارے لیے تمہاری برادری کیلئے تمہاری باشنے کیلئے تمہاری پوری نظام معیشت کو وہ ڈس لیتی ہے سود تمہیں سود ظاہری طور پر شاید تخبو شاید تمہیں اچھا لگے گا تمہیں لگے گا کہ تمہارا کاروبار تمہاری انڈسٹری ایک سے دو فیکٹرییاں بنا لوگے ممکن ہے تمہیں سود ظاہری طور پر اچھا لگے گا لیکن ایکچولی جب اللہ روکتا ہے وہ تمہارے لیے برا ہے یہ موسیقی یہ ناس گانا یہ مکس میفلیں ظاہراً تمہیں انجائبل لگیں گی انٹرٹیننگ لگیں گی تم محضوس ہوگے تم پرسرور ہوگے ظاہراً تمہیں شاید یہ بہت اچھی لگیں گی لیکن ایکچولی یہ تمہارے لیے ناپسند دیتا ہے تو کیا ہوا بہت سی چیزیں جو تمہیں خود اپنے لیے پسند ہے لیکن رب تمہارے لیے پسند نہیں کرتا اصل بہتر وہ ہے جو رب تمہارے لیے پسند کر اور بہت سی چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگیں گی لیکن اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے آج لباس و تقوی یہ باپردہ لباس بسا اوقات باریش ہونا داڑی رکھنا یہ بسا اوقات لوگوں کو پسند نہیں ہوتا مشکل لگتا ہے ناگوار لگتا ہے لیکن اللہ نے کہا یہ لباس یہ لباس و تقوی تمہارے لیے بیت تمہیں اچھا نہیں لگے گا لیکن اللہ جانتا ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے قرآن کے سارے عمر اور قرآن کے سارے نواہی پر اللہ نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا تمہارا اچھا لگنا یا تمہارا ناپسند ہونا اس کے صحیح ہونے کا پیمانہ نہیں ہے واللہ یعلمون وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنا جاننا اپنی برادری اپنے معاشرے اپنے محول کے لوگوں کا جاننا کسی چیز کے حق میں بہتر مت سمجھئے گا اصل بات ہے جس کو اللہ جان کر صحیح کہتا ہے وہ ہی صحیح اور وہ ہی ہمارے حق میں بہتر ہے اور جس کو اللہ ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے وہ ہی ہمارے لیے ناپسندیتا اور نقصان دے اللہ اپنی پسند اور ناپسند کا پیمانہ قرآن کے حلال اور خرام اور نیکی اور گناہ کے پیمانے کے مطابق استوار کرنا ہم سب کے لیے آسان بھی بنا یسالونکا انشہر الحرام قتال فی قل قتال فی ہی کبیر وصدنن سبیل اللہ وکفرم بھی والمسجد الحرام واخراج احلہ منہ اکبر انباللہ والفتنہ تو اکبر من القتل لوگ پوچھتے ہیں مہ حرام میں لڑنا کیسا ہے ماہ حرام چار خرمت والے مہینے یہ چار خرمت والے مہینے زیقت زلحج محرم رجب یہ چار خرمت والے مہینے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں میں پھر دوہراد ہوں آپ کو وضاحت کے ساتھ عرب حجاز ان سب علاقوں میں نہ کوئی سنت انڈسٹری نہ کوئی زراد ایکریکلچر اور نہ ہی کوئی لمبا چوڑا کاروبار ان کا فکرِ معاش ان کے کھانے پینے کا ذریعہ لوٹ مار رہزنی ڈکیتی ابھی آپ نے دیکھا حضر صحیح بن زنان رومی غلام بنائے گئے خبابِ نرد غلام بنائے گئے عورتوں بچوں کو لوٹتے تھے غلام بناتے تھے ویسے مال کماتے تھے اور یہاں قبیلوں کو اور قافلوں کو لوٹ کر اپنی تجوریاں بھرتے تھے یہی ان کا ذریعہِ معاش تھا ایسے ایسے جہالت اور ایسے لوٹ مار اور رہزنی اور ڈکیتی کے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے مسافروں کو امن فراخم کرنے کے لیے یہ چار مہینے حرام کر دیئے نہ کوئی قتل ہوگا نہ رہزنے ہوگی نہ ڈکیتی ہوگی نہ لوٹ مار ہوگی تاکہ حاجی اور عمرے کے مسافر امن سے ان چار مہینوں میں سفر کریں زیقہ زلخج محرم حج کے مہینے تین اور رجب عمرے کا مہینہ تصور کیا جاتا تھا تاکہ احرام کے شخص احرام کے لوگوں کو پر امن سفر میسر آجائے تو اس کے حوالے سے سوال کیا کہ یہ پوچھتے ہیں ماہِ حرام میں لڑنا کیسا ہے اللہ نے کہا کہ ہاں اس میں لڑنا بہت برا ہے لیکن اس سے زیادہ برا ایک اور عمل ہے اصل میں ان آیات کے پیچھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی کا تذکرہ اور ان کی برات کا اظہار موجود ہے کیونکہ ان سے ان حرام مہینوں میں کتال کا ارتکاب ہوا کونسے صحابی ہیں جن کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی آج آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کتنے جلیل القدر ہیں اور صحابہ کے درجے کتنے بلند ہیں آج ہی کے سبق میں ہم نے ایک نئی دو نئی تین صحابہ اکرام دیکھ لیے جن کے حق میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جہش رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پپیزاد بھائی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش حضرت عبداللہ بن جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادیو سانی دو ہجری میں آٹھ لوگوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت میں مدینہ سے روانہ کیا یہ مدنی دور کا واقعہ ہے مدینہ سے دو ہجری میں جمادیو سانی میں آپ نے بالکل اواخر ہیں جمادیو سانی کی اینڈ آف جمادیو سانی آٹھ لوگوں کا دستہ آپ نے مدینہ کی بستی سے روانہ کیا اور مقصد اس اس دستے کو روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے گرد و نوا میں یا مدینہ کے سراؤنڈنگز میں مشرقین مکہ کی کچھ سرگرمیاں اور ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کو ابزرگ کیا جائے کہ کہیں یہ حملہ آور تو نہیں ہونا چاہ رہے یا کہیں کوئی دھمکی یا کوئی خوف وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے تاکہ مشرقین مکہ کی ایکٹیوٹیز کو سپروائز کیا جا سکے ان کی سی آئی ڈی کے لیے آٹھ لوگوں کا دستہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو ان کا نیٹر بنا دیا اور ساتھ یہ انسٹرکشنز لانچ کرتے ہوئے دے دی کہ تین دن کے لیے فلان ڈریکشن میں سفر کرو اب جب فلان ڈریکشن میں سفر کر کے پہنچو گے فلان جگہ تو تین دن کے سفر کے بعد یہ ایک خط ہے اس کو کھول لینا انہوں نے ایسا ہی کہ سماواتات کا طریقہ نظر آتا ہے صحابہ اکرام کے اندر تین دن سفر کرنے کے بعد جہاں قیام کیا وہاں وہ خط کھولا گیا خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اگلے آرڈرز موجود تھے کہ نخلہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور نخلہ میں مشرقین مکہ کی جو سرگرمیاں اور ایکٹیوٹیز ہیں اس پر ذرا نظر رکھ کے مجھے اس کی آگاہ کرو مجھے اس سے یا مجھے اس کی خبر دو ہوا یہ کہ ان میں سے دو ساتھیوں کے اونٹ جو ہے وہ گم گئے حضرت سعید بن ابی وقاس اور ایک صحابی یہ اونٹ ڈوننے کے لیے چلے گئے پیچھے رہ گئے یہ تقریباً چھے لوگ یہ چھے لوگ انہوں نے نخلہ کا روح کیا اب جب یہ نخلہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو راستے ہی میں ان کو مشرقین مکہ کا ایک دستہ یا ایک چھوٹا سا گروہ یا نفری جو ہے ان کا آمنہ سامنا اس کے ساتھ ہوا جن کے رویے صحیح نہیں تھے اور ان کے رویے مشرقین مکہ کی جو ایکٹیوٹیز تھیں ان کو مخدوش لگیں ان کو ان سے خطرہ یا خدشہ نظر آیا اب اصل میں حضرت عبداللہ بن جہش نے اس لشکر پر یہ چھوٹا سا جو مشرقین کا ایک چھوٹا سا جو دستہ جن کو انہوں نے انکاؤنٹر کیا اس پر انہوں نے حملہ کر دیا اور حملہ کرنے میں جلدی کی حملہ اس حوالے سے کیا گیا کہ ان کا خیال تھا یہ کھلے علاقے میں تھے نا ایک شہری بستی کے ساتھ تو ان کا رابطہ نہیں تھا ان کو چاند نظر نہیں آیا تھا اور ان کا خیال تھا کہ جمادیو سانی کی تیس تاریخ ہے حالانکہ چاند نظر آ چکا تھا اور رجب کا مہینہ خرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا حضرت عبداللہ بن جہش کو اس چیز کا علم نہیں تھا اسیومنگ کہ ابھی حرمت والے مہینے شروع نہیں ہوئے اس سمکان کے ساتھ کہ اگر ہم نے مشکین کہ اس گھروں کو نہیں تھاما یا ان پر ہم نے حملہ نہیں کیا تو یہ فوراں ہی حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے ہاتھوں سے بچ جائیں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے نیک نیتی کے ساتھ اس دستے پر قابو پانے کے لیے حملے میں جلدبازی کر کے اس گھروں کے اوپر حملہ کیا کہ اگر ہم نے ہاتھ نہ پھیلائے اور ان کو نہ پکڑا تو یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے گویا پھر حدود حرم میں تو کتال نہیں ہے حملہ کرنے کی وجہ سے حملہ کرنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ عمرو بن حضرمی قتل ہو گئے قریش کا ایک کافر عمرو بن حضرمی اور ایک اور غلام قتل ہو گئے اور دو ان میں سے قید ہو گئے کچھ بھاگ گئے دو قیدی بن گئے اور دو قتل ہو گئے کچھ حوائیات میں ایک کے قتل ہونے کا تذکرات ہے کچھ میں دو قید بہرحال دو قیدی بنے اور باقی بھاگ گئے اور بہت ساکھ جو مالِ غنیمت سامان تھا وہ بھی انہوں نے سمیٹا یہ سمیٹ کا جب یہ واپس مدینہ آئے اتنی دیر میں وہ مشرقین مکہ جن پر خملہ ہوا تھا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو پہلے بہت ہی شور اور تنقید ہوتی تھی انہوں نے یہ شور اور غل مچا دیا کہ یہ ویسے تو بڑے امن والے بنتے ہیں لیکن انہوں نے حرمت والے مہینے رجب میں خملہ اور قتال کا طریقہ اختیار کیا ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت صرف مسلمان ہی نہیں عرب میں سارے لوگ اس حرمت کا احترام کرتے تھے جب مسلمانوں نے قتال رجب کی پہلی تاریخ کو مسلمانوں کی طرف سے ہوا تو مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا ہنگامہ تنقید اور کرٹیسیزم ہوئی یہ صحابہ یہ تو اپنے خلوص میں کر رہے تھے کچھ معاملہ لاعلمی میں ہوا جہالت میں ہوا اور کچھ خلوص میں آ کر ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ تعلیموں بذاتِ صدور سارے دلوں کے معاملات کو جانتا ہے یہ لوگ یہ دستہ جب مدینہ میں داخل ہوا تو اس سے پہلے یہ خبر پہنچ چکی تھی انہوں نے وہ دو قیدی اور مال جو غنیمت کا مال ان کے ہتھے آیا تھا انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدمت میں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے عمل کو شدید ناپسند کی حرمت والے مہینے میں کتال کے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا یہ مال غنیمت واپس لوٹایا گیا جو شخص قتل ہوا تھا اس کا خون بہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کروایا اور آپ نے حضرت عبداللہ بن جہاش کی اس سرگرمی اور ایکٹیوٹی کو ناپسند فرمایا آپ کے پاس تو غیب کا علم نہیں تھا حضرت عبداللہ بن جہاش سے ایک طریقے سے مدینہ کی بستی میں بائیکوٹ کر دیا گیا ایک سوشل مقاطہ اور ایک بائیکوٹ کا سلسلہ جاری تھا اللہ سبحانہ تعالی اللہ تو سچوں کی سچائی کو بھی جانتا ہے اللہ تو خلوص اور اخلاص کی قدردانی بھی کرتا ہے اور اللہ سچوں کی برات بھی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کو اس سچے کا سچ صداقت اور خلوص اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی برات کے لیے سورہ بکرہ میں یہ آیات نازل فرمائی کہ وہ آپ سے خرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو یہ تو بڑا برا ہے لیکن راہ خدا سے لوگوں کو روگنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجدِ خرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اور بھی زیادہ پورا ہے اور خون ریزی وہ تو فتنہ اللہ کے نزدیک وہ قتل سے بھی بڑا کا ہے گویا وہ سارے کے سارے مشرقینِ مکہ جو حضرت عبداللہ بن جہش کے پہلی رجب کو اس قتال کے مرلے کی تنقید کر رہے تھے کہ حرمت کے مہینے میں قتال کا ارتکاب ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار کر دیا کہ ہاں اس مہینے میں قتال میرے نزدیک ہے تو برا ہے تو حرمت والا مہینہ لیکن جو رویہ مشرقینِ مکہ نے خود روا رکھا تھا وہ اس سے زیادہ کبھی ہے کہ تم کس کی تنقید کرتے ہو تم کیا کرتے ہو تم مسجدِ حرام سے خانہ قعبہ سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہو کیا خیال ہے مسلمانوں کو مکہ کے دور میں نمازیں پڑھے جانے دیتے تھے جو یہاں سے عمرہ کرنے کیلئے جاتے تھے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے جو نمازیں پڑھتے تھے ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے حرم کے سہن میں اللہ کا کلام نہیں پڑھنے دیتے تھے حاجیوں کو اور عمرے کے مسافروں کو وہ روک دیتے تھے تو اللہ نے کہا تم جو خود سرگرمیہ کرتے ہو احرام والوں کو روک دیتے ہو حاجیوں کو روک دیتے ہو عمرے کے مسافروں کو رکھتے ہو اور خانہ کعبہ کے اردگرد مکہ کی بستی میں رہنے والے مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے مجبور کر کے مکہ کی بستی سے نکال دیا ہے تو مشرقین مکہ تم ہرگز حق پر نہیں میرا یہ بندہ حق پر ہے تم جو حق پر نہیں ہو تم اس حق پرست کی تنقید میں سرہ سر غلط ہو تمہاری اپنی سرگرمیاں تمہاری اپنی فتنے کی اور نیگٹیف سرگرمیاں ان کی سرگرمیوں سے میرے نزدیک زیادہ بتر ہے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جخش کی برات کے لیے یہ آیات نازل فرما دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور کیٹیگوریکل بات فرما دی وال فتنہ تو اکبر من القتل کہ اللہ کے نزدیک فتنہ فساد کرنا گویا قتل سے بھی بڑی بات فتنہ کس کو کہتے ہیں فتنہ کہتے ہیں ہر اس حال کو اور اس رویے کو جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے احقامات کے مطابق زندگی گزارنے میں رکاوٹ ڈالے اللہ نے فرما دیا کہ یہ مشرقین ہے مکہ جو فتنہ رونما کرتے رہے ہیں وہ میرے نزدیک اس حرام مہینے میں قتل سے زیادہ بتر ہے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جخش کی اس عمل جو بالکل لاعلمی میں ہوا تھا غیر ارادی طور پر ہوا تھا اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی فرمایا اور اس کے خلاف جو تشریر ہوئی تھی اس کے لئے برات بھی فرمائی اللہ کس کو پسند کرتا ہے اللہ خلوص کو پسند کرتا ہے اخلاص کو پسند کرتا ہے عیسار کو پسند کرتا ہے اور دوسری بات بھول جوک سے کی ہوئی کمی اور کتاہی پر مواخذہ نہیں فرماتا ربنا لا تواخذنا انہ سینا او اخطعنا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بادہ جو تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شبہ میراج کے موقع پر فرمایا کہ امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھول جوک اور نسیان کی پکڑ نہیں ہے اللہ ہمارے بھی بھول جوک سے کی گئی کمی اور کتاہیوں پر مواخذہ نہ فرمانا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تو رحیم ہے تو تو کریم ہے اللہ وہ گناہ جو ہم نے زد اور دھٹائی سے بھی کیے اللہ ان کو بھی بخش دینا اللہ چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں کو کبیرہ کو صغیرہ کو اللہ جو صغیرہ بھی ٹٹائی سے کیے اور جو لاعلمی سے کیے اے رحمان اپنی نظر رحمت سے ساب پر کرم فرما کہ اس میفل میں اٹھنے سے پہلے سب چھوٹے بڑوں کے سارے گناہ پکڑ دینا اللہ ہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطاخرین اللہ ہمیں قسرت سے توبہ کی توفیق اطاف فرما اللہ قسرت سے اپنا استخبار کرنے اپنا محاسبہ کر کے اطراف خطا کر کے ندامت سے اللہ پشیمانی اور شرمندگی کے آنسو بہا کر اللہ توبہ کر کے اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے اور اللہ جب تیری طرف پلٹیں تو اللہ ہماری توبہ کے کلمات قبول بھی فرما لیا کر اللہ جب تیری طرف پلٹیں تو اللہ ہمیں اپنا بنا بھی لیا کر اللہ جب تیری طرف پلٹیں تو اللہ ہمیں تھام بھی لیا کر اللہ جب تیری طرف پلٹیں تو اللہ غلط راستے میں چلنے سے روک اور بچا بھی لیا کر اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتتخرین وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حالانکہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم اسے جو بھی اس دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے سارے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی ناگزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے بہتی خوبصورت آئیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ آمال اور کچھ سرگرمیوں کے بدلے اپنے کچھ انعامات کا وعدہ فرما رہے ہیں کیا مل رہا ہے رحمت الہی مل رہی ہے لگزشوں کی بخشش مل رہی ہے اور اللہ انہیں اپنی رحمت سے نواز رہا ہے تین انعامات رحمت الہی کی نوازش بلکہ دھوئی کر لیجئے رحمت الہی کی امیدوار اور رحمت الہی سے نوازے گا اللہ رحمت الہی سے نوازتا ہے اور اللہ بخششوں کو معاف کرتا ہے کونسے آمال کے بدلے ایمان کے بعد وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی رام میں جہاد کرتے ہیں ہجرت اور جہاد کا عجر دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے بخشش اور اللہ کی رحمت کا شامل خال ہونا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کی خاطر جہاد کی توفیق اطاف فرما اللہ اپنی زبانوں سے اپنی کلموں سے اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں سے اپنے اوقات سے اپنے مال سے اس دین کی اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے حفاظت کے لیے اور اللہ اس کے نفاظ کے لیے ان تھک کوششیں کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ جس شکل میں بھی جہاد کریں اپنے مال سے کریں اپنی جان سے کریں اپنے قلم سے کریں اپنی زبان سے کریں اللہ جس شکل میں جہاد کریں اللہ اس کو قبول بھی فرما لے اللہ اس میں برقتیں عطا فرما اللہ مختلف پلیٹ فارمز جو لوگ تیرے دین کی خاطر تیرے دین کی ضربلندی کی خاطر جو کوششیں میند ہیں اور جہاد کر رہے ہیں اللہ سب کو متحد بھی کر دے اور اللہ سب کے سمرات اور سب کے اثرات ہمیں ہماری زندگی میں دکھا بھی دے اللہ تیرے دین کی اشاعت کی خاطر تیری رضا کی خاطر تیرے جنت کی حصول کی خاطر اللہ ہم جو حجرتیں کریں اللہ آرزی کریں اللہ مستقل کریں اللہ کچھ گھنٹوں کے لیے کریں اللہ اپنے گھروں کو چھوڑیں اپنی خواہشوں اپنی آرزوں کو چھوڑیں اپنی محبتوں کے مہوروں اور مرکزوں کو چھوڑیں اللہ جو بھی حجرت کریں اللہ اس کو قبول فرمالے اللہ ہمیں دین کا ادنا سا مجاخد بنا دے اللہ ہمیں دین کی خاطر کسر سے حجرتوں کی توفیق کتاب فرما دے ربنا لا تزیقلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزتی امی یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین